رحمان الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصفت حسن لمن کان يرجو اللہ والجوم الآخرة و سکر اللہ اللہ کسیرا ان عبادت ابن صامد ان النبیشا صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ اسم نولی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنة اصدقو ایسا حدستم واعرفو ایسا وعدتم وادو ایسا اتو منتم وحفظو فروچکم وخدو ابصارکم وقفو ایدیکم رضاال بے حقی فی شعابل ایمان او کما قال نبی سیندی پیاری اور مبارک ساتھ تے مل کے درود پاک پرسوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا خاتمن نبشین حمد و صلاة و بعد انتہائی واجب القدر اسٹیج دے اور مجمع دے اندر تشریف فرما علماء سیوکار قرآن و حفاظ کرام علاقے دے دور دراستوں قرب اور جوار دوں تشریف فرما مؤسس بسرگو اور مکرم نوجوان بھائیو دعا ہے درب اعلیٰ دے سالانا میلا دے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد میلاد کمیٹی محمد ساجد حاجی عبدالغفار عبدالعزیز محمد راشد محمد رفیق اور مصید اس کمیٹی دے ممبران نے اراکین نے جنا بسرگاں اور نوجوانہ نے دامے درمے سخنے شرکتاں جس لحاظ نالوی جنا نے اپنے خلوص کو محبت کو رزق حلال کو اور جائیں جائیں اپنی حاضری کو یقینی بڑھائے اللہ تعالیٰ سارے کو جزائے خیر عطا فرماوے ڈاکٹر اللہ بچایا چانڈیا دیوی ساتتنا بندہ احکر دی شرکت اور آپ تمامی دی تشریف آوری اللہ تعالیٰ اسن سارے واسدے سمان بخشش مناوے اللہ تعالیٰ ملاد کمیٹی دے انہاں اراکین کو اسن سارے کو سالے توالے خاندان کو زندگی اسلام دے ادھے خاتمہ اتھے ایمان دے سرد کے نبی آخر سمان دے اللہ نصیب فرماوے آمین آمین اسیدنے کی رامی اکوی سی پارا قرآن پاک دا اور ان دا انوی رکو سورے الاحزاب ان دے تری چھے رکو دی پہلی آیت آیت نمبر اکوی کون سورے احزاب دی آیت نمبر اکوی کون تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھے یہ نال ہی بے حقیدی شعب ایمان دے اندر ریویت کردہ حدیث پاک مشکات المصابی جردسانی باب و حفظ اللسان صفہ نمبر چار سو پندرہ دوں اُبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ دوں روایت کردہ حضور سرورے کائنات مفخرے موجودات زینت بسم کائنات احمد مجتبہ حضور حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وصلا مادا صلیحہ فرمان محبوب دی پاک ذات دے پاک زبان دے پاک لفظیں دا گلدستا حدیث پاک کو دلاوت کی دے اللہ وحدہ لا شریک دی بارگاوج عرص و دعا ہے کہ قرآن و سنت دی روشنی بج میں کون صحیح مانا سبق سنا مر دی والا سنساری کون اللہ تعالی مرد ویلے تک قرآن و حدیث دے عمل دی توفیق عطا فرمان میں چناف جے سامنے سورہ الاحذاب دی آیت نمبر اکویدہ لفظ مانا اور مرادی مفہوم ارز کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسانہ البتہ تحقیق ہے دعا لے واسطے اللہ دے رسول دی سیرت ویج اسوائے حسانہ لمن کانا یرجو اسوائے حسانہ او شخص واسطے ہے جیڑا امیدہ رکھے دے اللہ نال والیوم الاخر جیڑا یوم آخر نال وی امیدہ وابستہ کیتے ہوئے ہیں واساکارا اللہ کسیرا اور جیڑا اللہ دے ذکر کسرت نال کرنا چاہنا لفظی مانا پر مرادی مانا تاکہ بطور سبت میں آپ کو ہی ارز کرنا جو آپ خود سمجھ کے والا کہیں کو سمجھا بھی سکو قرآنہ دے جیڑا ترے چیزا چاہدے جیڑا رب دے غصب تو بچنا چاہدے او دی رحمت دا حق دار بڑھنا چاہدے جیڑا رب نال امیدہ وابستہ کرنا چاہدے جیڑا حشر دا جہارا کہر دی گرمی غزب دی دھوپالی دیوان سونی تے چنی گزارنا چاہدے جیڑا حر ویلے اللہ دا ذکر کسرت نال تے راج راج کے کرنا چاہدے قرآنہ دے اتریئے امیدہ آسان انسان جا اوہلے پوریاں دی سن جیڑا حر ویلے اوہلے اٹھان بہوان علامان بولان اینے ہوئے جمیں پاک محمد قریم دا اندازہ صلی اللہ علیہ وسلم دال کو سمجھے ہوئے نا جیڑا چاہدے جو رب جا رحمتہ میرے ونڈے بے چاہدے رب دا غصب او دا کہر او دا جلال میلو نا آوے گال ہکا ہے جیڑا جلال یار تو بچنا چاہدے جیڑا خدا دے کہر تو بچنا چاہدے یہی آنکھوں جیڑا رب نال او دی رحمت جب امیدہ رکھ دے جیڑا جہاڑا قیامت دا سونہ گزارنا چاہدے جو او جہاڑے نہ ترہ لگے نہ پیر سڑن نہ پیر سرات تو ڈھا ہوا نہ میزانِ عمل ویچ نیکیاں گھٹیں جو دوزخ دو جا ہوا بلکہ نیکیاں ودبوں میں جنت حق دار بڑھ با ہوا جیڑا جہاڑا کیا مدہ سکھا اور چنگا گزارنا چاہدے جیڑا رب نال او دی رحمت جب امیدہ رکھ دے جیڑا ذکرِ خدا قصرہ کنال کرنا چاہدے قرآنہ دے اتریئے ہو جا عارضوان امیدہ پوری عطیب حسن پر رہ بے ہوئے جو پاک رسول رہ دا بہ بے ہوئے جو پاک رسول بہ دا علاوے ہوئے جو پاک رسول علی دا یعنی او پاک رسول دی سیرت محبوب والے رہا رسدے جو دے عمل کرے اتریئے ہو جا امیدہ پوری عطیب حسن گال تقریباً سارے سمجھ چکے ہو اور انسانی ایک فطرت اور طبیعت تقاضہ ہے انسان الیندے ہوئے بلیندے ہوئے ٹڑتے ہوئے پہن دے ہوئے کہیں نہ کہیں دی ریس کرے دے کوئی تصویریں کو نیک کے کٹے گھواج کروے دے جو پیالہ کٹو ہوئے یا فوجی ہوئے مدرہ بے ہے کہ وال کتنے ہوئے زلف ہوئے کہ نہ ہوئے مدرہ بے کٹے کرے دے ہوئے بھی وال کٹوے دے ہوئے ہجامت کروے دے ہوئے بندہ سٹائل ملے دے جو کہیں جیہاں میرا سٹائل ہوئے کوئی کہیں کو لباس پا کے لے دے ایدھا رو تھی دے جو میرا لباس وہی میں ہوئے پندھرہ کاسٹی منج شلوار سمیں دے اے بھئی گالے جو حالی پوری نہیں تھی دی مدرہ بے ایک ریس ہے اے بھی ایک اوندے واسطے ایٹی آ لے جائے دی او اپنا مردی کوشش ودا کرے دے بیا چولا دے دے جو کی میں سیتا ہویا ہے گھٹیا ہویا ہے یا کھلا ہے گولیاں کتنا ہن کالر کے جاں بٹڑ کے جے یعنی اے ہار بندہ مدرہ بے ایک کے گھروں نہیں سکھتا ایک کہیں کو لیکھتے بٹڑ کے جے ہوئے چمکیلے ہوئے رات کو بلدرہ ہوئے نال مدرہ بے کالر کے جاں ہوئے نال سوٹ دا کلر دے رنگ کے جاں ہوئے چولا کے جا ہوئے شلوار کے جی ہوئے پینڈ شلٹ ہوئے یا مدرہ بے چولا اور چادر ہوئے یا شلوار اور قمیس یعنی ہار بندے کو اے جو باور دے وچ یا وقت میں باور دے وچ اے جڑے انداز اپنے دے ضرور اے کہیں نہ کہیں دے رسم تے ریت دو تے عمل کریں دے کہیں نہ کہیں دے رسم تے ریت تے عمل تا اوے کرنے ہی نا کیلی چسے جو او دے ریس کر جہنے چہرے جا خدا قسمہ چاہتے انہاں چھئی اپنی زندگی گزار جنہیں دے زندگی جا خدا قسمہ چاہتے لا عمرو کا انہم نفی سقردہم یامہون جناب کو پاک رب فرمائے والاصر محبوبہ قسم تیری زندگی دی یعنی اس سالے پاک رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار سمجھ گئے ہو یعنی ہونے اے نہ دیکھ کہ میں کنگھی دے منا چاہنا کہ پاسے آلی سیدھ ہوئے سجے پاسے کلو یا خبے کلو بلکہ اے پچھ جو پاک نبی سے جنہیں سیدھ کٹھے دے ہن پسیلوی ہے یا آپ دھالی ہے ہر کوئی کو علم ہے یا جان دے ہو جو حضور دی نورانی سیدھ مبارک سیدھ پاک دے آدھ ویچوں ادھے وال اینے اور ادھے اینے اے بھی پاسے آلی رسم چھوڑ دے او بھی کہیں دی ریس کرے سے نا لیکن اس محبوب دی اتا جنہی سنت مصطفیہ ہوں کو اپنا تاکہ وستی رہوی رحمت خدا ایوی ہن سیرو ننگا ٹورا یا سر قد کی آمان رومان ہوئے جا دستار وال پوچھ کے ہن گلو نسیسن بد دہن دستار خود آپ زرکار خارج علینا رسول اللہ وعلیہ امامت سودا صحابیہ دی حضور جب نے زیارتہ کروے نا زلف پاک بابا نال حضور دے نورانی سیرتے دستاریوں دیئے ہی پہی سیرو ننگا نماز پر سے ایوی کہیں کو نیک تحریف کرے سے توپی پا رومانہ بد دستار چھکا فرم نیت نکھا بزرگا دن بغیر دستار دے نیتے سے بھی ایک دے ہو سی بھی ایک دستار نال نیتے سے نیتے سے ایک ہو سی ستار برکتہ بات میں دے اور ہی میں ٹو پرشے چاندی کے مودی ہواڑ سمائل تے بدمو ختم دیوے تو پرش ستر دفع کر لیکن ہیک نماز ستر تے برابر نہ ہو سی جائے میں نے مسواگ ہوئے پیا آمد ربے کے نندور جے کوئی سا آدھے ہیں وہ میں کارج رہ گئے خیر اللہ تعالی سنت دی تکمیل دی توفیق دے ہوئے یہ مسواگ جے کوئی سا نندور آدھے ہیں اگر ایکو اپنا گئے ہیں والحدیث حدیث تفضلو السلاة اللہ تی یستاکو لہا علیہ السلاة اللہ تی لا یستاکو لہا سب این دیفا نبی صاحب رمے مسواگ کر والوصو بنا والنماز پڑ پڑ سے ہیک لکھی سی ستر لیکن ایک نماز ستر تے تاؤ گئی ہے جو یہ مسواگ والی سنت پاک رسول دی نصیب جو تھی پھئی ہے این دی پرکترال نماز پڑ دے ہکے لکھی دی ستر پھئی ہے مطلب ہے ہکے اینے جناب آنے اور میں پانی ہے وہ کو پیونا چاہدے ہیں کھنی ہوئے پانی نہ پی بہوان جو بہوان سنت دے مصطفیٰ ہے والسنجے ہاتھ نال پی اے محبوب دی نورانی ادا ہے والپانی پیوان تو پہلے شلہ دید سلامت راوی بیچ دید بھوان جاتی پا کوئی کک کلنچر تا نہیں اے والمحبوب دی ادا ہے والبسم اللہ الرحمن الرحیم پڑ کے پی والوہوا ہے والگھن مطلب ہے ایچھے پھر کہ اترونی نام ہے نال گلاس ہے سہہ ترائے نال مقام تجیبن مقام الحمد اللہ شالہ نوک مقام بھی خدا اندروں کریں بیماری مہمان نہ تھی بھی یہ جو سنت مصطفیٰ مطلب ہے جو آج دی گفتگو اثر دوسا الانوان مولان کھاوان پیوان انداز گفتگو اندار تکلم اور رحم سہم دا انداز اے دیکھنے جو محبوب دی پاک ذات دی ادا کیا آئی حضور چاہے میں نے کہی نال علوے دے ہاں سلام کرے دے ہاں حضور کرے ہی ای سلام نہ دے دے ہاں نوہیں نورانی ہاتھ غلام کو ادا فرمے دے ہاں مصافحہ ہاتھ ملا من زبان نال السلام و علیکم و رحمت اللہ تے نال مصافحہ فرمے دے ہاں انہیں جینا سلام کرنا چاہدے انہیں ایک ہاتھ ہووے اتھا طبیعہ اتھا ہووے انہیں بندہ ہینے گلو مچھ ہی دو فالے جے تو کئی گودائیں کوئی آکرخائیں کوئی فخر آلائیں کوئی مخرین جی مخری مخری منیدہ جی تے کلو کار ہو سی ایکر ہو سی مربع ہو سی تے جی نا قبضہ کونے اندہا جنہیں دی اگلی دے اشارہ نال چاندر چونوی دا ترٹ کے نوٹ ٹکڑے تھے ترٹہ چاندر جہ جھوڑ کے کھڑائے جہ لتھے کو دیگر تے بھلائے جہ درخت کو پانے سمیت جا سنوائے تے جی ہستی نے بے زمان پتھر تو بھی کل میں نہیں بولی بولوائیے شائر نوالگالی سمجھے یہ چند توڑی پہنچن سوکھا ہے چند کول سڑا ور بے گالے پانی ہر کوئی سمین تو کڑ گھن دے انگلے تو کڑھا ور بے گالے سچ چڑھتا لہو دا لہوے دے دیگر دے کھڑا ور بے گالے انسان تا کلمہ پڑ گن دے پتھرے تو پڑھا ور مطلب یہ محبوب دی ادا ہے حضور دی نورانی سنت ہے محبوب دی پاک ذات دا ہے تور کہ آپ پڑی کیا کرے دے دال کے جلدے بھی آئی مصافحہ نوہائیں ہرٹھے کو رلا کے سلام کرنا ول صحابیہ دے کہ نبی سہیں جائے بے لے نوہائیں ہرٹھے نال سلام کرے دے پاک نگاہ ہواوی اپنے صحابی دے چہرے تے رکھے دے جتنے تک صحابی آپ چہرہ نہ ہٹا ویا محبوب نگاہ دے فیض نہ ہٹے دے اور کہا نا اف جائے ملے کوئی مسافحہ کرے دا جب تک پر لہا ہاتھ نہ چکیا حضور ہاتھ واپس نہ گھن دے انداز محبت بھی ملاقات دے طریقہ بھی محبوب دے سنت بھی سالے وست راہ نجات بھی گال کو سمجھے بھی نا اور یہ جڑے بندے رسانہ دے ترائے دفعہ یہ داڑی دا چھل مجھ کرے دن یہ بھی کہیں دے ریس دو تے مل ودے کرے مطلب یا آندری دی منہ دن وائف ہونی محترمہ مرشد پاک اہلی یا پیر ہونی یا والا آپ جماد رو نام مراد اپنا تماشا بنائی مطلب کہیں رسم رید ہے جب اپنا ہی بدن انہ لوگ فات در رنگ کو ڈکھائی بدن اے تا ہوں گا کہیں او تو بتا کہیں مرد مرد سمجھا پہلے تا ہے ایک چیز ہر نبی رسول دے چہرے تی سوا مدرہ بیجر جوانی میں تشریف گنگ نفا کی ہر نبی رسول دے چہرے دا مبارک ہائی پہلے تا یہ رکھوا سنت مصطفیٰ کر عداب جے اصل و حالی این دے دن رازی نہیں تھی نا کام از کام نولی کے اے تی آوان جینا مند اے او کو بھاندی نی تے اے لکی نظر میں او دے پچھنا جانا تیرا پر اور راہ ہم تو بیا حاکی میں تو مول ترخوا سے سیدہ تیبا تاہرا تقیہ سکیہ سائم آبیدہ زاہدہ فادلہ نبی سیدہ حرم حضور دی زال گھر والی تے ایمان والی ماں تو حالی میری اماں سیدہ پاک آئیش سدھی کا رضی اللہ انہا نبی سیدی ہر گھر والی ایمان والی دی ماں تجرا ماں کون فد گھٹ علاوے لگ اس قبر گبھا پر وہ کو کون سمجھا جیدہ عقیدہ سوا سوا جرا ہے جو دوز غیب بلا ایہ چار بالے دی ماں دوہاری ساری اممہ آٹھ پچ چار بالے ہیدی کو فد گھٹ علاوے او تدوز جاوے کروڑے مسلمان نے دی ماں کو بھوکے ہیں سوچر دی گالے تاریخ چیتر علی قرآن یاد نہیں دیا یہ قرآن جنہ اَنَّبِي اَوْلَا بِالْمُومِنِينَ مِنْ اَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ قرآن دے چھیڑی عورت دا اَسْا نَبِي نَنْ نِكَحَ کَرَا چھوڑے نَبِي دی هَرْزَال دی گھر والی کو اَسْا ایمان والی ماں بڑھ